یہ ویڈیو جس نے بنائی ہے جس کا ایک کروڑ روپیہ گیا ہے وہ بندہ بولتا ہے کہ میری جندگی میں میری سب سے بڑی بیوکوفی یہ تھی کہ میں نے ایک کروڑ روپیہ پاکستان کے اندر گھر لینے پہ لگا دیا ایک ویڈیو ہمیں بیجی ہے ایک بھائی نے پاکستان سے جو سپیشلی کراچی سے ایک ویڈیو ہمیں بیجی ہے اور دیکھیں پٹان بھائی سے لوگ بولتے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں لیکن بہت سارے پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم حقیقت بتاتے ہیں حقیقت دکھاتے ہیں اور دو دن پہلے بتاتے ہیں ماں کی آنکھ تو ایک بھائی نے ایک ویڈیو بیجی ہے بلکہ بھائی بھی نہیں ہے ایک بزرگ آدمی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا جلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر دیکھیں دوستو ویڈیو دکھانے سے پہلے میری یہ باتیں سکپ مت کرنا یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر دوستو 2023 اس مہینے اور اس آج کی تاریخ 26 کو میں آپ کو یہ بات پتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جس بندے کو جس کونے میں موقع مل رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہے پیسہ ہے ویزا لے سکتا ہے تو وہ پاکستان سے پٹاک سے نکل کے بھاگ رہے جن کے پاس نہیں ہے وہ الیگل طریقے سے بارڈر کروسنگ کر کے دیکھیں بہت سارے پاکستانیوں نے افغانستان کا رکھ کر لیا کیونکہ افغانستان سے ایران کروس کرنا بہت ایزی ہے تو سب جو ہے افغانستان کے طرف بھاگ رہے ہیں اور افغانستان سے ایران کروس کر رہے ہیں ایران سے ترکی کروس کر رہے ہیں ترکی سے پانی میں ڈپکی مار کے جو ہے وہ یورپ اٹلی ادھر ادھر یورپ کے جو بھی مختلف کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ لوگ باغ رہے کیونکہ پاکستان کی حالت اتنی قراب ہو چکی ہے دوستو یہاں تک کہ پاکستان کی پولیس ادارے وغیرہ جو ہے انہوں نے اتنی چوریاں سٹارٹ کی ہے دوستو ان کو پتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے چھوٹا آفیسر بڑا آفیسر میڈل کلاس آفیسر چپڑاسی سب کے سب چوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں کوئی چھوٹی چھپکے کر رہا ہے تو کوئی جبردستی کر رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے ہم نے اپنی بیوی بچوں کے لئے کچھ حرام کی کمائی جو ہے بچانی ہے تو اس وجہ دیکھیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور مجھے یہ الارٹمنٹ لیٹر دیا گیا یہ الارٹمنٹ لیٹر دیا گیا کہ آپ جائیں میں ایک کروڑ رفیہ دے چکا ہوں علیم خان کی یہ سبسائٹی ہے پارک ویو اور مجھے یہاں کے بندوں نے ادنان اور توفیر رائے اور وقاف انہوں نے کہا کہ جناب اوورسیز میں آپ کا پلاک ہے ہی کوئی نہیں اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے موقع کی تائید کرتے ہیں چیف چیستر صاحب یہ دیکھ رہے چیف چیستر صاحب یہ دیکھ رہے چیف چیستر صاحب یہ دیکھ رہے ایک کروڑ رفیہ میں دے چکا ہوں ایک کروڑ رفیہ میں دیا اور مجھے یہ پلاک بکھانے کے لیے گئے تو کہ دیکھ لائے یہ خداہ میں کہا جاؤں یہ ایک کروڑ رفیہ نہیں دیا اس شک نے یہ ہزاروں کروڑ رفیہ جو ہے لوٹ چکے ہیں لوگوں سے جو ہے وہ ہاؤسنگ جو ہے اس کے نسکیم پہ پیسے لیتے ہیں جب پیسے پورے کھا لیتے ہیں بات میں جب وہ اپنے فلیٹ کے لیے یا کسی چیز کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں بھائی آپ کے نام سے کوئی گھر ہے ہی نہیں یہاں پر چل بھائی وٹل ہے یہاں سے تو بھائی یہ ویڈیو جس نے بنائی ہے جس کا ایک کروڑ روپیہ گیا ہے وہ بندہ بولتا ہے کہ میری جندگی میں میری سب سے بڑی بیوقوفی یہ تھی کہ میں نے ایک کروڑ روپیہ پاکستان کے اندر گھر لینے پہ لگا دیا ایک کروڑ روپے سے میں اپنی پوری فیملی کو پاکستان سے نکال کے کہیں بھی لے کے جا سکتا تھا ریفیوجی کیمپ میں جندگی گزار لیتا میں ترکی چلا جاتا دوبائی چلا جاتا سعودیہ چلا جاتا یورپ چلا جاتا کہیں بھی جا سکتا تھا ایک کروڑ روپیہ لے کے لیکن پاکستان میں میرا ایک کروڑ روپیہ گیا اور یہ سکیم ان کے ساتھ جو ہوا ہے جنہوں نے کیا ہے دوستو وہ خود بھی سرکاری آدمی ہے حلیم ڈار کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں تو میرے کیال سے اس کو پوری سپورٹ ہے پاکستان کے آرمی کی طرف سے اور پارٹی پارٹی کا بندہ ہے لیڈر ہے میرے کیال سے کنفرم مجھے نہیں پتا لیکن جتنا تھوڑا بہت مجھے بڑھتا ہے گیا اتنا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ حالت ہے بھائی یہ حالت ہے پاکستان کے اندر بڑے بڑے ایمپورٹ ایکسپورٹ کمپنیاں جو ہے لوگوں کے پیسے کھا کے بھاگ رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک جو ہے تنکائیں نہیں دے رہے اپنے ورکرز کو بڑے بڑے کار ڈیلر جو بیٹے ہوا ہیں لوگوں سے ایڈوانس میں پیسہ لے کے کہ آپ کی کار آ رہی ہے کمپنیاں بند کر کے بھاگ گئے بڑے بڑے ایسے اور لوگ جو بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں لوگوں سے پیسہ ہڑپ رہے ہیں اب یہ جو ہاؤس جو ہے سکیم ہے اس میں لوگوں سے جتنے پیسے لیے گئے تھے اب اس میں تو ٹائم لگتا ہے سال دو سال تین سال اب سب کے پیسے جو ہے ہڑپ کر کے باگ گئے ہیں پورا ان لوگوں نے سٹاپ چینج کر دیا ہے جو آفس میں جاتے ہیں ان کو پتا ہم کو پتا ہی نہیں ہے بھائی ہم تو نئے آئے ہیں پتا نہیں بندہ کہا ہیں اب آپ ایک گریب بندہ کیسے ملے گا اس کے اونر سے ایک ان کے لیڈر سے کیسے مل پائے گا تو بھائی سب پیسہ لے کے پاکستان سے باغ رہے ہیں ایک دم پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات بدل گئے ہیں جذبات بدل گئے ہیں اور اتنی مہنگائی ہے پاکستان کے اندر دوستو کہ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہو آپ کے پیٹ میں گیس آ جاتا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ کسی پبلک ٹوائلٹ میں آپ جا کے پیسہ آپ کچھ کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو سو روپیہ دینا پڑتا ہے یعنی کہ آپ نے پبلک ٹوائلٹ میں صرف ایک گیس چھوڑنا آپ کو سو روپیہ دینا پڑتے ہیں صرف ایک گیس چھوڑنا تو لوگ ایک دوسرے کے موں پہ گیس چھوڑ رہے ہیں کیونکہ پیسہ اب اتنی مہنگائی ہے بھائی اتنی مہنگائی ہے کہ میرے کوئی بندے نے بتایا کہ ہم نے پچھلے چے مہینے سے ٹیمارٹر کھانا تو دھور اس کا کلر تک نہیں دیکھا یار یہ ٹیمارٹر کون سے کلر کا ہے پاکستان میں کریسے چل رہا ہے پاکستان کوئی بھی ڈیفولٹ ہو سکتا ہے پاکستانی عوام کے پاس روزگارتہ درکی بات ہے لوگ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے لوگ روٹی کے لیے مر رہے ہیں جس پاکستان کے پاس پیسہ ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے کچھ الیگل طریقہ سے باہر کنٹری میں گھوس رہے ہیں پاکستان سرکار بھیگ مانگنے دیش دیش بھٹک رہا ہے لیکن کئی سے بھیگ نہیں مل رہا ہے تو پاک آرمی اپنے دیش کوئی عوام کو لوٹ رہا ہے پاکستانی عوام پر جلوم کر رہا ہے جاہے پاک آرمی ہوئی یا پاکستان سرکار صرف اپنی چندہ کرتی ہے پاکستانی عوام کا کوئی خیال نہیں کرتی پاکستانی 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 مرے یا پاکستان سے بھاگ جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا کام بنتا تو بھاڑ میں جائے جنتا تو دستو ویڈیو کیسے لئے کمٹ کر کے جرور باتنا ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا